اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے چھے خاص فائدے بتانے والا ہوں فجر کی نماز پڑھنے کے بے شمار فائدے اور بے شمار برکتے ہیں بہت سارے مسلمان پانچ وقت کے نماز پڑھنے کے عادی ہیں لیکن ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ کبھی کبار فجر کی نماز میں اور اسی طریقے سے اثر کی نماز میں غفلت برتے ہیں تو آج میں فجر کی نماز پڑھنے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ فجر کی نماز کی اہمیت اس کے عظمت اس کی رفاعت آپ کے دل میں بیٹھ جائے حضور سرور کائناس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ان بندوں کے لیے خصوصی طور پر برکت کی دعا فرمائی ہے کہ جو لوگ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد پھر اپنے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے حضور کی یہ دعا ہو جائے تو آپ جو ہے فجر کی نماز ادا کریں اس کے بعد آپ اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں آپ کے مال میں بے پناہ برکتیں اتا فرمائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے ارشا کی نماز پڑھی گویا اس نے آدھی رات نماز پڑھی آدھی رات اس نے عبادت کی اور جو پھر فجر کی نماز ادا کر لے تو گویا اس نے آدھی رات کی عبادت کی یعنی ارشا کی نماز پڑھنے والا آدھی رات کی عبادت کرنے والا اور پھر فجر کی نماز پڑھنے والا آدھی رات کی تو جو دونوں نمازوں کو پڑھ لے ارشا کو بھی پڑھے اور پھر فجر میں بھی بیدار ہو جائے تو اسے پوری رات عبادت کرنے کا سواب ملے گا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور اثر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے کہ فجر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹی بدلتی ہے تو جب فرشتے جن کی ڈیوٹی بدلتی ہے اور جو لوگ پھر اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ اپنے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا حالانکہ اللہ رب العزت کو ساری چیزیں معلوم ہیں پھر بھی پوچھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں الہا العالمین ہم نے تیرے بندوں کو نماز کے حالت میں چھوڑا اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سو رہا تھا فلا سو رہا تھا فلا سو رہا تھا فلا سو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظرِ رحمت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو فجر کی نماز میں ہوتے ہیں وہ کے بارے میں بتاتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا فجر کی دو سنتیں دنیا اور معفیہ سے بہتر ہے یعنی دنیا سے بھی بہتر ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تو یہ تو فجر کے سنت کی بات ہے رہی بات فجر کے فرض کی تو جب فجر کے سنت ہی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے تو فجر کے فرض کا کیا کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز ادا کرنے والے کو بے پناہ فضیلتیں عطا فرماتا ہے اسے بے حساب سواب عطا فرماتا ہے پانچوں فائدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے دو تھنڈک والی نماز ادا کی وہ جنت میں جائے گا من صلی اللہ بردین فقد دخل الجنہ حدیث کی الفاظ ہیں دو تھنڈک والی نماز سے کیا مراد تو ایک سے مراد نماز فجر ہے اور دوسری سے مراد نماز اثر ہے فجر میں تو تھنڈا ہوتا ہی ہے اور اثر میں اس طور پر اثر اس لیے مراد لیا گیا کہ دن جو ہے پورا جب سورج اقدم پورے آب داب پر ہوتا ہے لوگ گرمی میں جھلس رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب تھنڈک شروع ہوتا ہے تو اثر کا وقت آتے آتے موسم تھنڈا ہو جاتا ہے تو محدثین نے یہ کہا کہ من صلی اللہ بردین میں ایک نماز جو ہے فجر کی نماز مراد ہے اور ایک نماز جو ہے اثر کی نماز مراد ہے اسی طریقے سے چھٹا فائدہ یہ ہے کہ جس نے صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ میں ہے اب اگر اسے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس حادثے سے اس نقصان سے اسے محفوظ و معمون فرمائے گا اسے کوئی تکلیف دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس تکلیف دینے والے کو سزا عطا فرمائے گا تو یہ چھے خاص فائدے تھے جنہیں آپ نے جانا ہے اور امید کرتا ہوں کہ ان چھے فائدوں کو جان کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی نماز فجر کی پابندی کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ان کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارکاتو